یہ جو آپ نے محلول بنایا تھا اوون کے سفائے کیلئے آپ نے کیا کرنے اس کو اچھی طرح اس کپڑے کو اس میں نچوڑ کے اس سے آپ نے اوون کو ساف کرنے اور پھر ساف پانی سے خوشک کر لیا گیا اب یہ دیکھیں اب میں نے جو یہ کپڑا گیلا کیا تھا اس کو نچوڑا ہوا تھا اس سے میں اوون کو ساف کروں گی اور اگر یہ پھر بھی نہ یہ داگ نکلیں تو آپ اس کو کوچی سے ہلکا ہلکا رگڑ بھی سکتے ہیں اس کو پورے اوون کو اس سے آپ نے گیلے کپڑے سے اچھی طرح ساف کر لینا اور پھر خوشک کپڑے سے اس کو خوشک کر لینا یہ دیکھیں پہلے میں نے وہ صرف والا گیلے کپڑا اس نے اچھی طرح مارا اس کے بعد پھر جو داگ رہ گئے ہیں جو نہیں نکل رہے ان کو میں نے خوشک کپڑے سے سمپل اس کو ہم نے خوشک کر لینا ہے اچھی طرح ساف کر لیا ہے تو ہم نے اس کو اب اچھی طرح سے کپڑے سے خوشک کر لینا ہے تاکہ پانی کا اس میں کوئی نام و نشان باقی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ اس کو خوشک کر لیں گے کپڑے کی مدد سے تو آپ کا اوون ساف ہو جائے گا ابھی آپ کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اوون کے جو ٹولز ہیں اسسٹیز ہیں ان کو کیسے ساف کرنے کا طریقہ بتایا ہے ساتھ میں اوون کی صفائی کا طریقہ بتایا ہے اب فائنل لاس میں میں آپ کو اوون دکھا رہی ہوں ٹولز وغیرہ سب ساف ہو چکے ہیں خوشک ہو چکے ہیں میرا اوون خوشک ہو چکے ہیں اب میں لاس میں دکھا رہی ہوں اس کی کیا لک ہے یہ کیسے لگ رہے ہیں ساف ہو چکے ہیں یہ میں نے اس کی ٹریز اور اس کی جالی اس میں لگا دی ہے دیکھیں اس کی فائنل لاس میں دیکھ لیں آپ نے میری ویڈیو میں اوون کو ساف کرنے کا طریقہ سیکھا اور اس کے ٹولز اور ایسسریز کو ساف کرنے کا اس پر سے زنگ ہٹانے کا طریقہ سیکھا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئے گی اور آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھنا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو پلیز ان کو آگے شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سب سے پہلے سکسکرائب کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے سکسکرائب نہیں کیا تو سکسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اللہ حافظ